بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہاں پاکستانیوں فائنلی پرینسپل اوفیشلی لانچ کر دی گئی ہے ریگل آٹومورٹیفز نے اپنی اوفیشل سیرمنی کنڈکٹ کی ہے جس کے اندر انہوں نے اس کے لانچ کو سیلیبریٹ کیا ہے فرسٹ بیچ آف سیکرڈ یونٹس جو کہ پاکستان کے اندر ہی بنائی گئی ہے گاڑی اس سے پہلے خبریں دیکھی ہیں پاکستان کے اندر آ رہے ہیں جب ڈالر کی پرائسس بڑی تو یہ خبر بھی مارکٹ کے اندر آئی کہ اب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں لانچ نہیں کر رہے لیکن فائنلی اوفیشلی گاڑی انہوں نے لانچ کر دی ہے تو ویڈیو کے اندر کریں گے کمپلیٹ ڈسکشن پرینسپل پاکستان کے اندر کہ پاکستانیوں کیسے اویلیبل ہوگی پرائس بریکٹ کیا ہوگا گاڑی کب تک جو ہے آپ بک کر سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں تو ساری ڈسکشن جو ہے ویڈیو کے اندر ہی کی جائیں گی تو پھر وہی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک کرو اور اگر آپ شیئر نہیں کروگے تو جو بیچارے پاکستانی اتنے عرصے سے ویٹ کر رہے تھے ان تک ویڈیو کیسے پہنچے گی تو شیئر کرو سب اپنے فیملی میمبرز کو آج سبسکرائب کریں ایٹیک ارو روڈ پی کے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے جیہاں پاکستانیوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ پرنسپل جو ہے ایک بڑی انٹیسپیٹڈ گار تھی پاکستانی بڑے پاکلوں کی طرح اس کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک نیا مارکٹ میں یہ پلیئر کب آئے گا بھائیہ اب جو ہے آپ جو ہے تھنڈی کھا لیں اوفیشلی گاڑی لانچ ہو چکی ہے تو پہلے تو اس بات کی تسلیح کر لیجئے کہ اوفیشل لانچ ہو چکی ہے ویسی کوئی افواہ وغیرہ نہیں ہے ریگل آٹوموٹف نے یہاں پر اپنی ایک پوری سیرمینی یہاں پر کنڈکٹ کی ہے جو ان کا پورا لانچ ایونٹ تھا پوری سیلیبریشن ہوئی ہے آپ کو پکچر نظر آ رہی ہوں گی فرسٹ پرنسپل کی جو سی کے ڈی یونٹ ہے وہ اب آ چکی ہے انیس دسمبر کو لاہور کے اندر ان کی یہ پوری سیرمینی کنڈکٹ ہوئی ہے امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بات آتا چلوں کہ یہ سی کے ڈی یونٹ ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہی منفیکچر کی جاتے ہیں اس سے پہلے جو تھے وہ یونٹіз چائنہ سے امپورٹ کیے تھے انہوں نے جو وہاں پر یونٹ بنا تھا اور پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے جاتے ہیں بھی آپ نے فرسٹ لکس دیکھی ہے یہ وہ یونٹ تھا جو کہ پاکستان کے اندر ہی منفیکچر ہوا ہے اور اس کی جو ہے انہوں نے آفیچری لانچ کی ہے یہاں پر اب کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ بکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور گاڑی کی جو آپ خرید سکتے ہیں اور جا کے ڈیلر شپ کے اوپر آپ کو گاڑی اویلیبل ہوگی وہ فیبرری سے ہوگی تو فروری صرف ایک ہی مہینہ ہمارے پاس تقریباً رہ چکا ہے یہاں پر دسمبل تو آلڈی فینشڈ ہے تو وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ گاڑی کب آئے گی تو آپ کو صرف ایک مہینہ اور انتظار کرنا آپ کا یہاں پر رہ گیا ہے اس کے ساتھ جو آلڈو ہمارے پاس ہے 660 سیسی 15 لاکھ کے پرائس سیگمنٹ میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یونائٹڈ براوو تیسرا کومیٹیٹر اب آ گیا ہے اس 800 سے 1000 سیسی کے سیگمنٹ میں اب مز آئے گا گیم کا دیکھیں گے پتا چلے گا کہ کتنے پاکستانی انٹرسٹڈ ہے اس نئے جو ہے منیفیکچرنگ کو خریدنے کے اندر اس نئے انٹرنٹ کی گاڑی کو خریدنے کے لیے کیونکہ پرنس اس سے پہلے گاڑیوں کے سیگمنٹ میں پاکستان میں نئی تھا پہلی بار آیا ہے اب دیکھیں گے کہ کومپٹیشن کیا ہوگا پرائس کیمت کیا ہوگی امپورنٹ بات آپ کو اگر پرائس کیا اب کرتے چلیں ابھی تک جو ہے انہوں نے اپنی پرائس ڈسکلوز نہیں کی اوفیشلی طور پر پرنس والوں نے ابھی تک پرائس نہیں بتائی اس کی دو وجہات سامنے آئی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ڈالر کی ابھی تک ویلیو پاکستان کے اب تو سٹیبل ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ ویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ مہینے کے اندر اگلے سال مطلب دسمبر جیسے ہی جنور ہی آئے گا تو کیا فلیکچویشن ڈالر کی پرائس میں آتی ہے پہلا پوائنٹ دوسری یہ ہے کہ اگر ابھی سے انہوں نے ایک پرائس بریکٹ ایناؤنس کر دی اور ایک مہینے کے بعد کچھ بھی چینجنگز آتی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو اپنی پرائس انکریز یا کم کرنے پڑتی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے پرائس کو ابھی تک سیکریٹ ہی رکھا ہوا ہے یہاں پر گاڑی آٹومیٹک ویریانٹ کے اندر بھی ہے اور منویل ویریانٹ میں بھی ہے پرائس یہاں پر جو بریکٹ ایسٹیمیٹس بتائے جا رہے ہیں وہ ہیں ساڑھے نو لاکھ روپے سے لے کے ساڑھے دس لاکھ روپے تک یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے ہو سکتا ہے کہ ایسٹیمیٹ کے قریبی گاڑی ہو ہو سکتا ہے گیارہ لاکھ تک چلے جائے ہو سکتا ہے کہ ساڑھے آٹھ لاکھ سے بھی اس کی سٹارٹ ہو جو کہ اس کا منویل ویریانٹ ہوگا گاڑی کی کنڈیشن اس کی بیلڈ کالٹی جو کہ سیکیڈے یونٹ ہے جو کہ یہ یونٹ بنا ہے یہ تو اب ہمیں فیبری میں ہی پتا چلے گا اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہ اس گاڑی کی جو بیلڈ کالٹی تھی وہ بڑی زبردست قسم کی تھی اچھی کالٹی لیکن وہ پاکستان کے اندر منفیکچر نہیں ہوئی بھی تھی وہ باہر سے آئیوائی یونٹ تھا تو وہ اچھا ہی ہوگا دیکھنے کی بات اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر منفیکچر ہوا ہے یہ یونٹ جو سیکرڈی یونٹس ہیں جو ابھی ہمیں ملنے والے ہیں اس کی کالٹی کیسی ہے بیلڈ کالٹی کیسی ہے اس کی جو ہے ساری جو ہے اس کی سیٹنگ کس طریقے سے ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ہی جب ہوئی ہے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے استعمال یہ کرنی ہے اس کی بیلڈ کالٹی فائنڈ کرنا ضروری ہے فیبرری کے اندر ان کی ڈیلرشپ کے اوپر گاڑی آجے گی تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بھی ساتھ میں مدازہ چلوں کہ ابھی جو کیا پیکانٹو آئی تھی انہوں نے وہ جو ہے وہ ٹیسٹ ڈرائیف آفر نہیں کر رہے تھے انہوں نے ٹیسٹ ڈرائیف پہ پابندی لگائی ہوئے تھی وہ ٹیسٹ ڈرائیف کسٹمر کو نہیں دے رہے تھے یہاں پر اب یہ دیکھیں گے کہ سزوکی نے کھلے عام ٹیسٹ ڈرائیف دیئے آپ جا کے بک کریں ٹیسٹ ڈرائیف کر سکتے ہیں یہاں پر اب یہ دیکھیں گے کہ کیا پرنس والے ٹیسٹ ڈرائیف دینا چاہیں گے کے نہیں اور وہ مکمل وکراؤنٹ کے لئے چھوڑیں گے کے نہیں اگر ان کے پرادکٹ میں دم ہوا ان کا پرادکٹ اچھا ہوا جو یہ سیکرڈ یونٹ یہ والا پرٹیکولر یونٹ ہے اگر یہ اچھا ہوا تو وہ لوگ ضرور دیں گے ان سے پہلے بھی انہوں نے اجازت دی تھی لیکن وہ بائر والا یونٹ تھا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جی گاڑی تو اب آ چکی ہے تیسرا کومیڈیٹر بھی مارکٹ کے اندر آ چکا ہے مارکٹ اب ہو چکی ہے گرم اس وجہ سے بھی کیونکہ تین کومیڈیٹر ہیں ایک سیگمنٹ کے اندر کھیل رہے ہیں پہلے صرف میران ہوتی تھی اب جو ہے تین نئی گاڑی آ چکے ہیں یونٹیٹ براوو سوسوکی رولٹو اور اب پرنس پل سوسوکی رولٹو کی آلڈی جو ہے اس کے اپ ویریٹ کی قیمت تو بہت زیادہ ہے یونٹیٹ براوو کی قیمت کم ہے لیکن اگر انہوں نے بھی اپنی قیمت کو کم رکھا تو مارکٹ کے اندر اچھے طریقے سے پینیٹریٹ کر پائیں گے بڑی خوش آئین بات ہے کہ یہ لوگ بھی اب فائنلی آ رہے ہیں اور ابھی صرف جنوری کا انتظار ہے کہ جنوری کے اندر ڈالر کی پرائسز کیا ہوں گی کیا نہیں ہوں گی باقی اس کے علاوہ بھی اپنے افعائیں سنی ہوں گی کہ گاڑیوں کی برائسز جو ہیں وہ آپ ہونے والی ہیں جنوری کے اندر مطلب صرف یہ دس دن رہ گئے ہیں یہ تو اب دیکھنا پڑے گا آلڈی ان کی حالت خراب ہوئی بھی پڑی ہے ساری کی ساری ان کی سیلز ڈاؤن ہے امپورٹ بند ہے تو یہ اگر اور بھی قیمت انکریز کریں گے تو پھر اور گاڑی لے گا کون ان قیمتوں پر آج کلیں گی جو ہیں ایٹی سے اوپر ان کی سیلز ڈاؤن ہے نہیں لے رہے تو اس کے باتوں پر بالکل ہی نہیں لیں گے تو امپورٹنٹ بات یہ کہ اب صرف دس دن کے نظارہ کے دس دن بعد جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا باقی آٹو انڈسٹری کے اندر اور کیا حل چل مچے گی فرسٹ جنوری کے بعد ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائی ضرور کرنا سوال نمبر ایک آپ سے بہت امپورٹنٹ پوچھنے والا ہوں کہ اگر قیمت اس کی ساڑھے نو لاکھ سے لے کے ساڑھے دس لاکھ تک ہے تو کیا آپ یہ گاڑی خریدو گے کہ نہیں امپورٹنٹ سوال ہے جواب ضرور دو نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ نیچے ڈسکرپشن میں آجائے تو یہاں پہ آپ کو ہمارے فیس بک کمیونٹی گروپ کا لائنک مل جائے گا اس لائنک پہ کلک کر کے بھی آپ ہمارے فیس بک کمیونٹی سندھائیے تو شیئر ضرور کر دینا نیکس وڈیو ملکات ہوتی ہے تب تک لیے اپنے خیال رکھئے گا and finally thanks for watching